شادی شدہ دنگی میں کبھی یہ چیلنجز بڑے دیکھنے میں آتے ہیں کہ جناب وہ کمپیرزن زور ہوتے ہیں دیکھو یہ اس کا میاں دیکھو اس نے تنا کماریا یہ کیا ہے وہ بھی تو آٹھ گھنٹے کی جاب کرتا ہے لیکن اس کا گھر دیکھو اس کی گھاڑی دیکھو تمہارے تو اب یہ اس چیلنج سے کیسے نمٹنا چاہیے دونوں مردوزن دونوں کو دیکھیں یہ ہمارے معاشرے کی ایسی چیزیں ہیں کہ جو عام طور پر مشاہدے میں ہوتی ہیں تو جو گھر کے مربی ہوتے ہیں تربیت کرنے والے وہ شروع سے ہی اپنے بچوں کو عملی طور پر بھی اور قولی اعتبار سے بھی اس کے لئے ذہنی طور پر تیار کریں اگر ایک ماں خود شہر سے اس بینہ پر لڑری ہوگی کہ میرے بہن کا بڑا گھر ہے چھوٹا کیوں اس کے بچے اچھے سکول میں پڑھتے ہیں میرے کیوں خواہشات اچھی رکھنا منع نہیں ہے لیکن اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہ رہنا اور اس پہ بلکہ اعتراض کرنا اور پھر بچوں کے لئے اس طرح برا رول موڈل بن جانا یہ غلط ہوتا اچھا پھر اپنی صحبت ٹھیک رکھنے چاہیے آدمی کو جب خواتین ایسی عورتوں کے درمیان رہتی ہیں کہ جو اسی یا تو حسرت والی ہوتی ہیں ساری ہائے ہو کرتی رہتی ہیں وہ اور یا پھر ایسی ہوتی ہیں کہ جو شو آف بہت زیادہ کرتی ہیں میرے شوہر نے تو یہ لاکر دی ہے اور یوں انگوٹھیاں دکھائیں گی اور ہار دکھائیں گی آپ مسکرہ رہے ہیں تو اس میں بھی وہ دوسری والی اور کہتی ہیں بعد میں کیسے جلایا ہے نا سڑا دیا میں نے اس کو تو اب وہ جو بیچاری سڑنے والی ہے وہ نہیں سمجھ پاتی وہ جا کے گھر میں پھڑا کرتی ہے یا گھر کے بھار والی آ جاتی ہیں رشتہ دار ہوتی ہیں تمہارے گھر میں کچھ ندر نہیں آرہا بیٹا شوہر کچھ کماتا نہیں ہے کیا یعنی اگر وہ صبر بھی کر رہی تھی اللہ کی رضا پر راضی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں باہر نکلو تھوڑا شوہر شرابہ کرو ناشکری کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری اختیار کرو یہ تمام فیکٹرز ہیں تو بہرحال اپنے بچوں کے اچھی تربیت رکھیں انسان مشاہدہ کر کے دیکھیں کہ ان چیزوں کا انجام کیا ہے بے سکونی چچڑا پن گھر میں ایک دوسرے سے نفرت پیدا کرنا اور جیسے یہ سیپریشن تو بہتر ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں اللہ نے ازل سے تقسیم فرمائی ہے کوشش جاری رکھیں اچھی چیز کو حاصل کرنے کے لئے حلال ذرائع سے منع نہیں ہے بلکل لیکن اس کے لئے حد کر جانا کہ حرام کے طرح بڑھ جائیں یا ناشکری مبتلا ہونا کہ موجودہ نعمت کی بھی آپ قدر نہ کریں یہ مناسب نہیں ہوتی تمام چیزوں کو دیکھیں اور ہمت رکھیں اللہ بہتر کرے گا مناسب